بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست اسنین معاویہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیکھر سیکھو دوستو آج میں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں آج کی میری یہ ویڈیو احساس ایمنیسی پروگرام کے بارے میں ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حقیم کا غز کر دیا گیا ہے تو اس حقیم کے ذریعے احساس کفالت پروگرام جس کا نام پہلے بینرزیر انکسکوڈ پروگرام تھا اب اس کا نام بینرزیر انکسکوڈ پروگرام کو ختم کر کے اس کا نام احساس کفالت پروگرام رکھتے گئے تو دوستو اس کے تین مراحل ہیں تو پہلے مرنے میں جو احساس کفالت پروگرام ہیں جو لوگ اس کے اقدار ہیں ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں تو جیسے یہ محلہ مکمل ہوگا ختم ہوگا تو اس کے بعد دوسرے محلہ سٹارٹ ہو جائے گا جو جس میں ہیں تمام جو وہ لوگ جو اس سکیم کے اہل ہوں گے احساس ایمٹیسی پروگرام تو ان کو پیسے دیے جائیں گے اس کے لیے ان کے موبائل پر اس ایم ایس آ جائے گا کہ آپ نے فلان جگہ جا کے وہاں سے اپنے پیسے وصول کریں تو دوستو اس کا طریقہ مجھے جو ہے وہ بہت اچھا لگا کہ بائیومیٹک سسٹم کے لیے لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں یعنی آپ کے حصے کے پیسے کوئی دوسرا نہیں لے سکتا جس کے ایڈی کار نمبر پہ پیسے سینڈ کیے گئے ہیں بے جگہ ہیں صرف وہی بندہ جا کے پیسے لے گا کیونکہ وہاں پہ پیسے لینے کے لیے تھام پیسے بہت ضروری ہے تو جو جس بندے کے بھی آئیڈی کارٹ پہ پیسے آئے ہوں گے صرف وہی جا کے پیسے لے سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد پراسس آتا ہے تیسرا تیسرے پراسس میں وہ دوستو اس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے جو نادرہ ہے اس کے پاس نہیں تھا جس لیے وہ ابھی بہت سے لوگوں نے میسے کیے ہوئے ہیں تو ان کی درخوشتیں مسئول ہوئی ہیں ان کے میسے پہنچے ہوئے ہیں اب نادرہ جو ہے ان کے تمام ڈیٹا ویریفائی کرے گا ویریفائی کرنے کے بعد ان کے تصدیق کرنے کے بعد پھر اس کرنے لیے جائے گا کہ آیا کہ یہ بندہ اس سکین کے لیے اہل ہے یا نہیں دوستو اگر آپ اہل ہوئے تو آپ کو میسے جائے جائے گا اگر آپ نہ اہل ہوئے پھر بھی آپ کو میسے جائے جائے گا نہیں آتا تو آپ نے کچھ دنوں بعد میں بھی اس پراسس میں ہفتہ دو افتے دو افتے تک لگ سکتے ہیں تو آپ نے جو ہے اپنا cnc number دوبارہ جو ہے اس نمبر پر سینٹ کرنا ہے سینڈ کرنے کے بعد آپ کو میسی جائے جائے گا جی آپ اس گین کے لئے اہل ہیں یا نہیں تو دوستو آپ نے پریشان نہیں ہونا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو آپ نے صبر کرنا ہے اگر آپ اس کے حق دار ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ پیسے ضرور ملیں گے اب لاس پہ بات آتی ہے جن حضرات نے ان اپنے ماں باپ جو ان کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں یا ان کا بائی یا بہن اس طرح کے کسی بھی ان کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے ماں باپ کے آئی ڈی کارڈ سے پلائے کیا تھا لیکن ان کے ماں باپ تو اہل ہیں لیکن اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں تو کیا ان کے لواقین کو پیسے ملیں گے تو دوستو اس کا جواب ہے جی ہاں ان کو پیسے ملیں گے لیکن اس کا اگلاتہ پروسس ہے جو بعد میں حکومت بتائے گی اس کے لئے اگلاتہ طریقہ کا رکھا جائے گا تو آپ نے اس پرابلم ایسی آتی ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے ڈیٹا نادرہ کی طرف سے یعنی جو ڈیٹس ایڈرکیٹ ہے وہ آپ نے وہاں پہ نہیں بنویا جس کی وجہ سے نادرہ کے پاس ان کا رکارڈ نہیں ہے تو دوستو اس کے لئے ہماری احساس امداد پروگرام کی جو چیئر پرسن ڈیکٹر سانیا نستر میڈم سانیا نستر ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں کچھ بتایا ہے کہ انہوں نے ایک ہلپ لان بتائی نادرہ کی جس کا جو ہے 080026477 اس نمبر پہ آپ نے کال کر کے اس کے مطلق مزید ڈیٹیل لے لنی ہے کہ ہم اس کے لئے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کے مطلق آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں آپ ان کو بتا سکتے ہیں جی میرے محبا فوت ہو گئے ہیں تو میں نے ان کی طرف سے اپلائے کیا تھا تو وہ اس کے لئے ڈیکٹر میڈم سانیا نستر نے کہا تھا کہ وہ جو پیسے ہیں وہ ان کے آئی ڈی کائٹ پر بیجئے جائیں گے تو دوستو یہ بھی کافی اچھا پراسس ہے اس کے بعد انہوں نے کہا تھا جو لوگ جن لوگوں نے اپلائے نہیں کر کیا جن لوگ رہا گئے ہیں وہ اس کے بعد یہ تمام راہ میں کمل ہونے کے بعد وہ ایک اور ٹیم تشکیل دیں گے جو گھروں میں جا کر تمام لوگوں سے ان کا ڈیٹا لے کے چیک کریں گے اگر وہ اس کے مستحقین ہوئے یعنی مستحق ہوئے تو ان کو دراؤٹ پیسے ملیں گے ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں جن لوگوں نے اپلائے نہیں کیا وہ اس کیم کے لئے اپلائے کر لیں کیونکہ اس میں پیسے ملنا شروع ہو گئے ہیں یہ فیک نیوز نہیں ہے اس میں لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں جو اس کیم کے حق دار ہیں جو مستحق ہیں ان کو پیسے ضرور مر رہے ہیں تو جن لوگوں نے ابھی تک اپلائے نہیں کیا وہ اسے اپنا آئی ٹی کا نمبر ایٹ ون سی ون پر مسئل کر لیں ٹھیک ہے دوستو تو اگر اس کے مطلق اب بھی آپ کے مائنڈ میں یا کوئی بھی question ہے تو آپ میں